بات کرتے ہیں اور خاص طور پر قبلہ سعیدی صاحب نے جو بات بیان فرمائی میں نے پڑھا کہ چار سو چوتالیس اسادزہ سے آپ نے زانو تلم مستحف کیا اور خاص طور پر جس سعیدی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ آپ نے سرکار دوالم کی بارگاہ سے پھر عرفات میں حضرت خزل علیہ السلام کی بارگاہ سے پھر ادھر سے اشارہ ہوا پھر آپ چلے اپنے شیخ الشیخ حضرت شہاب الدین عمر صور وردی علیہ الرحمت کی بارگاہ میں آئے قبلہ سعیدی صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ آئے اپنے مشہد کریم کی بارگاہ میں اشارہ دو دو ہو چکے تھے اور پھر وہ کہتے ہیں نا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بار بھی نہ پاسکا تو کس عقیدت کے ساتھ آئے اور کس نیاز مندی کے ساتھ آئے اور کیسے آئے اور کتنے دن آپ نے قیام فرمایا اس میں ذرا اگاہی فرمائیے گا بہت شکریہ جب آپ نے اتنے اسفار فرما لیے اور علوم ظاہری بھی اور باطنی بھی اپنے سینے میں وہ موجزن کر لیے اور دریاء موجزن ہو گئے تو مقبول تو شروع سے تھے مقبول بارگاہ علاوی تھے اور مقبول بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خواب دیکھا کہ خرقے مختلف قسم کی لٹکے ہوئے ہیں اور مرشد کریم کے پاس آپ حاضر ہوتے ہیں آپ کو وہ خرقہ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں حضرت عمر کو کہ یہ خرقہ ان کو پہنا دیا جائے اور شیخ شیوخ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں اور اس طرح خرقہ ان کو پہنایا جاتا ہے یہ سارا منظر وہ خواب میں دیکھ چکے تھے اب جب سب حاضر ہوئے شیخ شیوخ ابو حفظ عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے خرقہ مگوایا اور اسی طرح ان کو پہنایا اور فرمایا اشارہ تو آپ کو پہلے مل چکا ہے اور یہ شرف آپ کو حاصل ہوگا تو میں تو اس کی پھر تکمیل کر رہا ہوں تو اس طرح تکمیل ہوئی اس میں مختلف روایات ہیں کتنے دن آپ مرشد گرامی کے پاس رہے سترہ دن کی بھی روایت ہے اور حضرت جو محبوب الہی رحمت اللہ علیہ خاجہ نظام دین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا قول ملتا ہے سات دن آپ رہے اور بابا فرید الدین مسعود گانشکر رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق تین دن آپ رہے سبحان اللہ تین دنوں بعد جو ہے یہ خرقہ خلافت ان کو عطا کر دیا گیا اب جب یہ معاملہ ہوا تو جو سالہ سال سے لوگ زیر تربیت تھے تو ان کے دل میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوئے یا جس طرح ایک شیطان ہے نا وہ تو خون میں دوڑتا ہے سینے پر بیٹھا ہوا ہے اور وصف سے اندازی کرتا رہتا ہے تو شیخ کامل نے شیخ و شیوخ آپ کے مرشد اگرامی شاہ بودین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے اسے نور باطن سے بھاپ لیا آپ نے بڑا خوبصورہ جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا جو تم ہو نا تم چوبے تر ہو گیلی لکڑی ہو گیلی لکڑی کو آگ بڑی مشکل سے پکڑتی ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور جو باہودین آیا ہے نا وہ چوبے خشک تھا تو اس کو بس تیلی دکھائی ہے اور آگ پکڑ لی ہے اس لیے تمہیں ان ابھی جمبیلوں سے گزرنا ہوگا تربیہ تو تذکیہ کی بھٹی سے گزارنا ہوگا اور جو رضالتیں ہیں ان کو دور کرنا ہوگا اور پھر جا کر پھر جا کر یہ مقام نصیب ہوگا اور یہ چوبے خشک ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اچھا نور باطن سے آپ بھی پہچان چکے تھے ظاہر ہیں کیا بات؟ تو آپ نے فرمایا باز سفید آگیا سفید باز باز سفید آگیا اور اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی وجہ سے میرے سلسلہ کو سلسلہ بیعت کو اور نسبت کو وسط بخشے گا یعنی یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ مرید مراد بن کر آئے حضرت حضرت شیخ شعب الدین سوروردی منتظر ہیں جس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے منتظر ہیں دعا اثر کر گئی جس طرح وہ مراد ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شیخ و شیوخ کی مراد ہیں اور آپ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں خواب میں منظر ان کو بھی دکھایا جا چکا ہے ان کو بھی دکھایا جا چکا ہے اس لیے تو آپ فرمایتے باز سفید آگیا اور جس سے بڑا فخر کیا ہے کہ مرشد فرمائے کہ میرے سلسلہ بیعت کو جو ہے وہ میرے اس مرید کے ذریعے سے وسط پذیری نصیح کیا کہنے کیا کہنے سیدی صاحب کمال جملے آپ نے آتا فرمائے ہیں ادھر مراد مصطفیٰ ہے ادھر مراد شیخ و شیوخ ہے اور پھر کمال کی بات آپ نے یہ بیان فرمائی شیخ شہاب الدین عمر یہ مراد عمر ہے وہ مراد پیمبر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سامین محترم یہی سے انشاءاللہ جوڑیں گے ہمارے ساتھ رہیے اور ذکر نور کے اندر آپ شامل رہیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقت کے بعد